موسیقی عزیز دوستوں نمشکار عزیز دوستوں انگلینڈ کے حوالے سے کافی گرمہ گرم چیزیں ہیں عزیز دوستوں جو باکسرز کے حوالے سے میل فی میل کا حساب کتاب تھا تو اس سلسلے میں انٹرنیشنل باکسنگ اسسیشن کے طرف سے پیریس میں پریس کانفرنس کی گئی ہے الگیرین باکسر ایمان خیلیف اور تائیوانی باکسر لین یو ٹنگ جو کہ دونوں فائنل میں گولڈ میڈل کے لیے لڑیں گی اب لڑیں گی کے لڑیں گے کیونکہ دونوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ میل باکسرز ہیں ڈاکٹر آئونیز فیلیپاٹوس فورمر چیئرمن آف انٹرنیشنل باکسنگ اسسیشن میڈیکل کمیٹی اور تین ڈیکیٹ کا ان کا ایکسپیرینس ہے میڈیکل باکسنگ کے حوالے سے انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ نہ تو لین نہ خیلیف دونوں بائیولوجیکل فی میل نہیں ہیں اور آئی سی سی انٹرنیشنل آئی او سی انٹرنیشنل علمپک کمیٹی صرف پاسپورٹ کے اوپر جو لکھا ہوا ہے کہ میل ہے اس کو میل بنا دیتے ہیں اور فی میل ہے اس کو فی میل بنا دیتے ہیں جبکہ میڈیکل آج کال اتنی ترقی کر گئی ہے کہ میڈیکل کے علاوہ کسی اور سے اپینین لینا غلط ہوگا تو میں بھی آپ کو پچھلی ویڈیو میں یہی کہا تھا کہ اتنی جب ترقی کر گئی ہے کہ کیمرے ایمپائرنگ کرنے لگے ہیں ایمپائر کے آدھے سے زیادہ فیصلے تو اب کیمرے پہ ہوتے ہیں چاہے فوٹپول ہو چاہے کوئی اور سپورٹس ہو تو پھر جب ایک ٹیکنالوجی اور میڈیکل ڈیولپمنٹ ہے تو ان چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے کہ آفٹر آل چار چار سال محنت کر کے بچپن سے خواب لے کے کوئی آگے آتا ہے تو جائز طریقے سے ہارے تو مسئلہ نہیں ہے نہ جائز طریقے سے اس طرح ہو تو دکھ ہوتا ہے عزیز دوستو آخری چیز کے دیکھیں سپورٹس ہے نا بڑا تیزی سے سپیڈ اپ کر رہے جب ہم نے کرکٹ میں دلچسپی لینا شروع کی تھی تو گیری سوبرز کے آٹھ ہزار رن پہاڑ لگتے تھے لانس گیبز کا ریکارڈ تھا تین سو نو وکٹوں کا پہاڑ لگتا تھا آج گیری سوبرز اور لانس گیبز میرا خیال ہے پندرہ بیس نمبر پہ آگئے ہیں سچین تلل کر نے آٹھ ہزار کو ڈبل کر دیا ہے تو یہ ہے کہ ہر سپورٹس میں کافی تیزی آئی ہے ٹینیس کے آپ جتنے زیادہ گرانڈ سلم جیتنے والے دیکھیں گے یہ پچھلے بیس پچیس سال کے روجر فیڈرر ہے نیڈل ہے جوکو وک ہے یہ سب سے زیادہ انہوں نے ٹینیس میں تو لڑکیوں میں دیکھیں تو وینس ویلیم سب سے زیادہ گرانڈ سلم جیتنے والی تو ہر سپورٹس میں اسی طرح جو ریسنگ ہے سپرنٹر سو میٹر کی اس کا آپ کمال دیکھیں کہ نائنٹین ایٹی ایٹ کے اولمپکس میں سیول اولمپکس تھا شاید وہ سیول کوریام ہوا تھا سب سے تیز سو میٹر کا جو جیتا تھا نا کارل لویس اس نے نائن پوائنٹ نائن ٹو فائف سیکنڈ میں جیتا تھا اور اس سال کے اولمپک میں سب سے کم وقت میں ملہب سب سے پیچھے جو آیا ہے آخری نمبر پہ اس کا نائن پوائنٹ نائن ون فائف یعنی ایٹی ایٹ میں نمبر ون آنے والا اس اولمپک میں لاسٹ نمبر پہ آنے والے سے بھی کم سلو تھا تو اتنا تیزی سے یہ ترقی کرتا ہے کارل لویس میں نیا نیا میں بھی سپورٹ دیکھتا تھا اولمپک وغیرہ ایٹی فور کا لوس انجلس اولمپک ایٹی ایٹ کا سیول کوریا کا وہ اولمپک میں کارل لویس اس وقت چھ سات میڈل جیت چکا تھا ایٹی فور میں بھی اور ایٹی ایٹ میں بھی کافی بڑا نام ہے ایتلیٹکس میں عزیز دوستوں آتے ہیں یوکی کی طرف عزیز دوستوں یوکی کی پولیس نے ٹویٹر پہ یہ خبر لگائی ہے پوسٹ لگائی ہے کہ جیل کی سزا ہو سکتی ہے اگر آپ رائٹنگ کرتے ہیں یعنی ہنگا میں کرتے ہیں دس سال کی سزا اگر آپ وائیولنٹ ڈس آرڈر کرتے ہیں تو پانچ سال کی سزا اگر آپ ریشیل نفرت پھیلاتے ہیں ہیٹی سپیچ سمپلی الفاظ میں تو سات سال کی سزا اور کریمنل ڈیمیج دس سال کی سزا عزیز دوستوں ہیٹی سپیچ میں پھر ہم جیسے لوگ تو آسانی سے آتے ہیں میں نے اپنی پچھلی یوکی کی ساری ویڈیوز میں نے پھر ہٹا دی کیونکہ آپ پاکستان کی ایک بدماش ریاست سے تو لڑ سکتے ہیں کیونکہ آپ قانون کے دائرے میں ہوتے ہوں ان کے ناجائز چیزوں کو آپ ایکسپوس کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ جب ایک چیز قانون بنا دی جاتی ہے نا تو اب ہم لیبر گورنمنٹ سے اور کیا ایکسپیکٹ کریں گے یوکی ہیومن رائٹس اور فریڈم آف سپیچ کے حوالے سے چیمپین کنٹری رہا ہے ہمیشہ ہمیشہ ایڈوکیسی کی ہے فریڈم آف سپیچ کی تو یہاں پہ بھی بڑا کیر فولی پولیس کو دیکھنا ہوگا ہم لوگوں کو بھی کیر کرنی ہوگی میری اپنی کئی بیٹش دوست ہیں جن سے میرا کنیکشن رہتا ہے جن کو فار رائٹ کہا جاتا ہے ان سے میں نے کل رات بات کی تو انہوں نے بھی یہی کہا میں نے ان سے کہا کہ کیا خطرہ ہے کہ میری ویڈیو پہ مجھے اندر جا کے بند کر دیں تو بلہ بالکل ہو سکتا ہے اس وقت یوکی کی یہی حالت ہے آپ لیبر گورنمنٹ سے اور کیا ایکسپیکٹ کریں گے اب یہ ایک کسی نے ویڈیو لگائی ہے ایک بوڑے آدمی کو پولیس گھر میں گھس گئی گرفتار کرنے اس لیے کہ اس نے فیس بک پہ ایک کومنٹ کیا تھا تو اس کومنٹ کو اوفنسی مان کے اس کو کہا کہ ہم آپ کو گرفتار کرنے آئے ہیں اور چلیے ہم آپ کو گرفتار کرنے آئے ہیں سیچیوشن اس وقت یوکی کی یہ ہے کہ ریسس کومنٹ فیس بک پہ کیا تھا پندرہ ہفتے کی سزا جیل انٹی امیگریشن اسٹیکر بیچے دکھا لی چوبیس مہینے کی جیل کی سزا اور ایک بارہ سال کی لڑکی کا کسی نے ریپ کیا تو اس کو صرف ایک سو اسی گھنٹے کی کمیونٹی سرویس یعنی کسی بھی انجیو کے پاس جا کے ایک سو اسی گھنٹے گزاریں گے وہ بھی کنٹینیوز نہیں کہ جیل نہیں ہے روز کے آٹھ گھنٹے جیسے یہ فرق ہے اب اس کو میں لگاؤں تو یہ کسی ہیٹ سپیچ میں تو یہاں پہ میں بھارت سرکار کو خاص طور پر یہ یاد دلا دوں کہ سوچ لیں کہ یہ چیمپین کنٹری ہے جو کہ کس طرح رسٹرک کر رہا ہے باتچیت کو this is called ہیٹ سپیچ کانون ٹھیک ہے نا تو بھارت میں تو بھانت بھانت کے دیکھیں رانہ ایوب کیا بول رہی ہے ہم کیا دے رہے ہیں کہ اب اگلا نمبر انڈیا میں ہم بھی بیس کڑوڑے ہم بھی نکل آئیں گے تو انڈیا میں بھی بنگلہ دیش جیسے آلات کر دیں گے مودی جی کو کہاں بھاگنے کا ملے گا یہ وہ مطلب دھبا کے وہاں پہ تو معاملہ چل رہے ہیں ایکٹ بھی ہو رہے ہیں لیکن بھارت میں آپ فریڈم آف سپیچ کے حوالے سے انڈیکس میں جا کے دیکھیں گے تو بھارت سب سے نیچے بٹھا ہوا ہوگا جبکہ یہ کنٹریز امریکہ نے مطلب آپ کے اسی یوٹیوب نے مجھے صرف ٹرمپ کی ویڈیو لگانے پہ ایک ہفتے کے لیے بین کر دیا اور میرا میں اب کیا کروں یا تو کچھ بھی نہ بولوں بھئے آپ جیادیوں کے خلاف نہیں بول سکتے آپ ٹرمپ کے بارے میں نہیں بول سکتے آپ یہاں کے مائگرینٹس کے بارے میں یہ جو ایشیوز ہیں دیکھیں آئے میں مائگرینٹ میں خود ایک مائگرینٹ ہوں میں کیسے مائگرینٹس کے اگنس ہو سکتا ہوں لیکن جینیون مائگرینٹس کے لیے میں تیار ہوں کہ ہاں بھئی بلکل حق ہے جس کی جان کو اپنے ملک میں خطر آئے لیکن ایسا ہی کوئی اٹھ کے آ جاتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو یہاں پہ لائف سیٹل کرنی ہے وہ پھر مائگرینٹس کا بھی ایک فرض ہوتا ہے کہ جس سوسائٹی میں آپ جاتے ہیں آپ اس سوسائٹی کے نیم اس سوسائٹی کے کلچرل ویلیوز کو ریسپیک کریں آپ اس کے قانون کو ریسپیک کریں بھئی دیکھیں پچھلے ایک ہفتے کی بات بتا رہا ہوں یہاں لنڈن ہے نا شہر وہاں سمندر تو نہیں لگتا نا ہمارے ہاں جیسے ممبئی میں لگتا ہے ہم تو سمندر سے دور ہیں بیچ سمر میں سب سے زیادہ ضرورت کی چیز ہوتی ہے گھومنے پھرنے کے لیے سمندر تو لنڈن کے سب سے قریب جو سمندر پڑتا ہے وہ ساؤتھ اینڈ سی پڑتا ہے جو میرا خیال ہے یہاں سے ایک گھنٹے کی ڈرائیو پہ جا سکتے ہیں جب میں پہلے گاڑی چلاتا تھا تو ہم جاتے رہتے تھے اچھی ٹھیک جگہ ہے آپ کمپیر نہیں کر سکتے گریس کی بیچوں سے یا اسپین کی یا اٹیلی سے یا انگلینڈ کی کئی خوبصورت بیچی سے لیکن بارہ لنڈن کے قریب ترینے زیادہ تر لوگ ادھر جاتے ہیں اس ساؤتھ اینڈ سی بیچ کا آپ حال دیکھیں اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ لولیسنس کی یہ حالت ہے کہ لیڈل اسٹور ہے اس میں ایک آدمی گھس جاتا ہے جو مرضی آئی چیز اٹھا کے کھانا کھا لیا کوئی پیسے نہیں دینے کوئی کچھ نہیں جاتا پڑھائے آپ یہ دیکھیں کہ ایک سپر مارکٹ میں ایک آدمی گھستا ہے تھیلے بھر بھر کے سامان جمع کرتے جو ہاتھ آیا پورا پورا ڈببہ اٹھا کے رکھ لیا دروازہ کھولا جاتا پڑھائے دیکھیں یہ لولیسنس ان ڈیولپڈ کنٹریز میں کم از کم ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے اس کے بارے میں تو ہم بول سکتے ہیں ہم کسی کمیونٹی کے بارے میں نہیں بول رہے چاہے اس کو کوئی گورا کرے کالا کرے براؤن کرے کوئی ایشین کرے کوئی اورپین کرے کوئی آفریکان کرے کوئی کوئی بھی کرے اس غلط ہم کسی ایک گروب کے بارے میں نہیں کہہ رہے لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لنڈن کی حالت ہو گئی ہے ایسا نہیں ہے کہ لنڈن بالکل تباہ ہے مجھے فون آتے ہیں میسیجز آتے ہیں احتیاط سے رہیے گا لنڈن کی حالات بہت خراب ہیں لگتا ایسا ہے سوشل میلیا کو دیکھ کیونکہ لنڈن کی گلی گلی میں قتل عام ہو رہا ہے آگے لگی ہوں یہ ایسا نہیں ہے روز نکلتے ہوں میں ڈرائیونگ لائسنس کے لیے روز نکلتا ہوں یہ آج آپ میرے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو میرا ڈرائیونگ ٹیسٹ ہو چکا ہوگا اور ہاپفلی پاس کر جاؤں گا بھائی چالیس سال گاڑی چلانے کے بعد آج مجھے واپس لائسنس لینا پڑ رہا ہے چالیس سال سے گاڑی چلا رہا ہوں پاکستان، سعودی عرب، دبائی پھر یورپ میں کہاں نہیں چلائی پورے یورپ میں گاڑی چلائی ہے چوبیس چوبیس گھنٹے کے سفر پہ میں اکیلا نکلا ہوں گاڑی لے کے لیکن آج مجبوراً مجھے لائسنس لینا پڑ رہا ہے اور اب ساٹھ سال کے عمر میں ہاپفلی آپ جب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو مجھے لائسنس مل جائے گا تو میں روز نکلتا ہوں بڑا پیس فول ہے سب کچھ ہے آئیسولیٹڈ کیسز ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے اس شہر کے حساب سے اب آپ یہ دیکھیں بس کے پیچھے ایک آدمی چھوڑی لے کے اتنا بڑا چھوڑا لے کے لٹکا ہوا ہے تو اس کو لائسنس کہتے ہیں نا بھائی یہ سب کے لئے نقصان دے میں بھی میگرینٹ ہوں میرے لئے بھی نقصان دے کریمنل کسی کا وہ نہیں دیکھتا کہ بھائی کس کے ساتھ کیا کر رہے تو یہ چیزوں کے خلاف ہم بات کرتے ہیں میگرینٹ آئے جس کی جان اپنے ملک میں خطرے میں ہے جس کے آزادی اپنے ملک میں خطرے میں ہے جس کو اپنے خیالات کے پرچار کی وجہ سے وہاں پہ کوئی کرائم تھوڑی کیے لیکن ہمارے خیالات جو ہیں جس کا ہمارے ویچاروں کے پرچار کے اوپر ہمیں خطرہ ہے اپنے دیشوں میں تو اس وجہ سے ہم ایسے آئے ہیں ایسے کوئی آتا ہے اور آ کے بھی یہاں پہ ہم دیکھیں مجھے چونتیس سال ہو گئے یورپ میں یہ اکٹوبر میں مجھے پورے چونتیس سال ہو جائیں گے میں نے کبھی بغیر ٹکٹ کے بس میں سفر نہیں کیا حالانکہ بیلجیم میں یہاں پہ تو لنڈن میں آپ کو ڈرائیور والی سائٹ سے اندر گھسنا ہوتا ہے بس میں تو آپ کو ٹکٹ پنچ کر کے ہی آگے بڑھ سکتے ہیں بیلجیم میں ہم جاتے تھے ٹرام بسوں میں پیچھے کے دروازے بھی کھلتے تھے آگے کے بھی آپ کو جان سے جانا ہی جائے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا لیکن ہم نے کبھی بس کے ٹکٹ کے بغیر سفر نہیں کیا ہم نے کبھی کوئی کرائم نہیں کیا ہم نے ہمیشہ قانون کی پاسداری کی ڈرائیورنگ کرتے تھے ملے بڑا بول نہیں بولنا چاہیے کبھی ایکسیڈنٹ نہیں کبھی کچھ نہیں چھوٹا موٹا پارکنگ کے حوالے سے کبھی جرمانہ لگ جاتا تھا کہ آپ نے ڈبل یلو لائن پہ پارکنگ کر دی یہ وہ ادروائز مجھے یاد ہے میں نیا نیا بیلجیم آیا تھا نائنٹی میں تو نائنٹی ون میں اینٹورپ شہر میں قرائے پہ گھر لے کے مجھے اجازت ملی تھی سرکار سے تو میں کام بھی کر سکتا تھا تو میں قرائے پہ ایک کمرہ لے کے اینٹورپ شہر ہے سیکنڈ لارجسٹ آف بیلجیم اس میں میں رہتا تھا تو ایک دن میں روڈ کروز کر رہا تھا تو روڈ کروز پہ سگنل لگا ہوتا ہے نا روڈ کروزنگ کا نائنٹی ون کی بات ہے تینتیس سال پہلے تو میں نے سگنل لگا زائر پاکستان سایا تھا وہاں پہ کون دیکھتا ہے میں روڈ کروز کرنے لگا خالی تھا روڈ آگے پولیس والا اس نے کہا بھائی یہ تم لال لائٹ ہے تمہاری میں نے کہا وہ تو خالی پڑا تھا روڈ بولا تو میں نے کہا میں تو نیا آیا ہوں بولا یہ سب سے بڑا جرم ہے کہ تم نیا آیا ہو اور تمہیں ہمارے ملک کا قانون نہیں پتا یہ مجھے بیلجیم کے اس پولیس آفیس سال نکاتا کہتا ہے جس ملک میں تم رہ رہے ہو سب سے پہلے تمہارے اوپر جو قانون لاغو ہوتے ہیں وہ تمہیں پتا ہونے چاہیے کہتا ہے سڑک پہ چلنے کے بھی قانون ہوتے ہیں آپ اس کی مخالفت آپ نے اس کی خلاف وردی کی ہے یہ لیجئے سات سو پچاس بیلجیم فرنک کا جرمانے کی پرچی دے دی تو یہ چھوٹے موٹے انجانے میں جو ہوئے تھے اس کے بعد تم اس کا بھی خیال لگتے ہیں یہ لنڈن میں مجھے سگریٹ کا تھوٹا پیکنے پر دو سو پانڈ کا جرمانہ آگیا دیا بھرا میں نے وہ چھوٹے موٹے چیزیں کی ہیں لیکن کبھی کوئی کرائم نہیں کیا کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی کبھی کلچرل ان کی ویلیوز کیے ان کے قانون کی کبھی ہم نے وائیولیشن نہیں کی لیکن یہاں پہ یہ چیزیں ہیں سینٹرل لنڈن میں موبائل سنیچنگ اتنی بڑھ گئی ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے وہ الیکٹرک سکوٹی ہوتی ہے کھڑے رہ کے جس پہ وہ الیکٹرک سکوٹی پہ آتے ہیں ٹھاک پیچھے سے موبائل لے کے نکل گئے ٹھیک انڈیا میں بھی ہوتا ہے پاکستان میں بھی ہوتا ہے سب جگہ ہوتا ہے لیکن یہ توریسٹک دیسٹینیشن ہے سینٹرل لنڈن جہاں پہ پوری دنیا کا ٹوریسٹ آتا ہے تو اس میں ہم کسی کمیونٹی کی بات نہیں کر رہے کہ وہ کمیونٹی کیا کر رہی ہے یہ کرنے کو بہت کچھ ہے باتیں کرنے کے لئے بہت کچھ ہے لیکن پھر ہم کو یہاں کے قانون کو فولو کرنا ہے ورنہ برمنگم میں کیا ہوا ہم نے دیکھا بھی مطلب پولیس یہاں پہ سیکیورٹی کے لئے موجود ہے نا تو پھر ایک کمیونٹی یہ کہا ہے کہ ہم اپنے پلیس آف ورشپ کی حفاظت کے لئے یہاں پہ کھڑے ہیں ہتھیار لے کے کھڑے ہیں ایک پب میں گھس کے ایک آدمی کو مارا اگلے دن وہی کمیونٹی کے بڑے بزرگ مسجدوں سے اٹھ کے گئے اور معافی مانگی کہ ہمارے سے غلطی ہو گئی ہم سمجھے تھے ایکسٹریم رائٹ گئے بندہ اس لئے ہم نے اس کو مارا آپ کو یہاں کا قانون کسی آدمی کو کسی کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا چاہے وہ ایکسٹریم رائٹ کا ہے آپ کو مسئلہ ہے آپ جائیں پولیس کے پاس اور یہاں پہ اگر ایکسٹریم رائٹ کا جس کو بنایا گیا ہے نیشنلسٹ جو ہیں وہ ایکسٹریم رائٹ بنا دیئے گئے ہیں ایکسٹریم رائٹ کے بھی پروٹیسٹ ہوتے ہیں تو کیا پولیس نہیں موجود ہوتی سو سو آدمی ایک وقت میں گرفتار کیے ہیں نا پولیس نے تو پھر آپ کس حساب میں یہاں پہ اپنی ریڈنٹ کی مسجد بنا رہے ہیں پھر ہم کہتے ہیں نا نو گو ایریاز بن گئے ہیں تو یہ نو گو ایریاز ہو گئے نا ایک طرح سے جب آپ پورے کا پورا لشکر لے کے ادھر ایک شہر کے ایک ایریہ میں آپ پورا قبضہ کر لیتے ہیں کوئی عام آدمی وہاں پہ گزر نہیں سکتا یہی چیز اگر ایکسٹریم رائٹ کرتا ہے تو وہ بھی غلط ہے پیسفل پروٹیسٹ ہر آدمی کا رائٹ ہے ہتھیار دکھانا ہتھیار کی نمائش کرنا سب کو سب کے سامنے رکھنا that is wrong کوئی بھی کرے تو تو یہ ہے کہ ہم بھی اب احتیاط کے اس میں کہ ہمیں کوئی شوک نہیں ہمارے تو حالات اتنے خراب ہیں دیکھیں عزیز دوستوں اب بات نکلی ہے تو آپ کو میں واپس کہو کہ کہ یہ روتا رہتا ہے سات سو پونڈ آئے ہیں میرے پاس یوٹیوب کے ساڑھے سترہ سو میرے گھر کا کنائے آئے کس طرح پیپال بلکل بند ہو گیا ہے کوئی اب کوئی مدد نہیں کرتا ہے گو فونڈ کے میں یہ اسٹیکر لگا کر رکھتا ہوں پچھلے ڈیڑھ مہینے سے گو فونڈ میں کوئی نہیں دے رہا اب آپ کہو کہ یہ مانگتا رہتا ہے تو یہ کیا کرے پھر آپ ہی کے کہنے پہ جوب چھوڑ کے فل ٹائم یہ کرو تو ہم نے جوب چھوڑ کے فل ٹائم شروع کیا تھا جوب ملی ہے ٹرک چلانے کی یہ لائسنس کل کا کلیر ہو جائے تو ویدین امد ٹرک کا لائسنس کرنا ہے وہ ہو جائے گا تو ٹرک چلانے شروع کر دیں گے پھر اور کیا گھر تو چلانے ہے بھائی نہیں چلتا نا اس طرح گھر آئی ایس آئی کے ہوتے تو ہمیں آئی ایس آئی پال رہی ہوتی امریکہ ہم مجبور ہیں ہم سچ کے ساتھ لگے رہتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں بھائی جو سچ کا پرچار وہی کریں گے تو اس میں پھر یہ ہے کہ یہ آلہ تھے ہمارے تو ایسے میں اگر مجھے ایک پولیس نے پکڑ بکڑ لیا تو یہاں کا سب سے مہنگا کام ہوتا ہے یہ عدالتی خرچے اب ان عدالتی خرچوں میں میں کیسے پورا کروں گا تو مجھے بھی مجبوراً اپنی زبان کو تھوڑا کنٹرول میں رکھنا پڑ رہا ہے ورنہ حالات یہاں پہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ بولنے کا دل کرتا ہے لیکن پھر اب مجبوراً اس لئے لیں کہ مجھے یوٹیوب سے میں یوٹیوب سے ساتسو پون مل رہے تو مجھے کو کیا یوٹیوب کا ہے ٹھیک نا ساڑھے چار لاکھ سبسکرائبر ہیں دیکھنے والے دس ہزار ہیں کل ایک دوست کا فون آیا اسی لنڈن سے بہت قریب ہی دوست کا کہتا یار ویڈیو شیریو نہیں بنا رہے آج آپ دکھا رہا آپ کو تو آپ دون کے دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ کہ ان حالات میں یہ نہیں کہ جاب شروع کر دوں گا تو یہ بند کر دوں گا یہ تو میرا کام ہے چاہے اس کا مجھے کوئی بھی پیسہ نہ ملیے تو یہ تو میں کرتا ہی رہوں گا اور جو میں سچ کا پرچار کر سکتا ہوں وہ کرتا رہوں گا یہ میری مورل ڈیوٹی ہے مرتے دم تک کی بس یہ ہے کہ جہاں میں رہتا ہوں وہاں کے قانون کی رکھشہ کرنی ہے کو کبھی نہیں وائیولیٹ کرو اور میں نے کبھی یہاں پہ کسی ایک گروپ آف پیپل چاہے وہ ریس کی بنیاد پہ اور ریلیجن کی بنیاد پہ میں اس کو ٹارگیٹ نہیں کی ہے میں غلط کاریوں کے بارے میں بات کرتا ہوں کہ جو غلط چیز ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے اب اس فریڈم آف سپیچ کے حوالے سے جو ریسٹرکشن ہمیں لگائی گئی ہیں اب پسند فریڈم آف سپیچ کے حوالے سے جو ریسٹرکشن آئی ہیں ہم بھی کوشش کریں گے کہ سینسٹیو ایشیو پہ احتیاط سے بات کریں اور ایسے بھی کرنی چاہیے احتیاط کے آپ کو اس دیش میں سیویل وار پھیلانے کا حق نہیں ہے کہ آپ کی بات سے میری بات سے کون لہ دیش میں ہوتے ہیں پاکستان ہوتے اس کے بارے میں نہیں بولا تو وہ میری بات پہ کیا بڑھ گے تو یہ عزیز دوستو یوکے کی سیچویشن اور اس میں یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا دکھا رہا ہے نا قیامت آئی ہو یہ یوکے تو جل رہا ہے یہ کچھ صبح میں سات بجے گھر سے نکلا ہوں میں دوپیر کے تین بجے واپس آئے ہوں کہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوا اور پبلک ٹرانسپورٹ پہ بس میں بیٹھ گیا پھر دوسری بس بدل کے گیا کوئی مسئلہ نہیں پھر وہاں پہ ڈرائیونگ کے لیسن لیے پھر کچھ لوگوں سے ملنے چلا گیا روز نکلتا ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ قیامت آئی ہوئی ہے ان ملکوں میں جتنا پیس ہوتا تھا جتنا کرائم کم ہوتا تھا اس حساب سے تھوڑا معاملہ ہے لیکن کچھ ایریاز میں کبھی کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ہائلائٹ ہو جاتی ہیں اور اب کچھ ایکسٹریم رائٹ کے لوگ ایکٹیو ہوئے تو وہ ان چیزوں کو بہت زیادہ ایکسپوس کرتے جس کی وجہ سے نظر آرہا ہے باہر کی دنیا کو معاملات بہت خراب پیریس میں اولمپک ہو رہے کہیں کوئی خبر نہیں سپور T